فضائل ذکر معجز سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ذکر کے حوالے سے شیئر کرنے والا ہوں تمام اہل مسلمہ سیدر خواستہ کی اس کو توجہ کے ساتھ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سی روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کی ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے معجز سامعین اکرام فائدے میں لکھا ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرش کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے پھر کس قدر خوش نصیب ہے وہ مالدار اللہ کے راستے میں خرش کرنے والے جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہو کے طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے معافی کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں تجارت زراعت ملازمت میں گرے رہتے ہیں اگر توڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے دو چار گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کونسی مشکل بات ہے آخر فضولیات لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے اس کار آمد جیس کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہے جو اللہ کی ذکر کے واسطے چاند سورج ستارے اور سائے کی تحقیق رکھتے ہیں یعنی اوقات کی تحقیق کا احتمال کرتے ہیں اگرچہ اس زمانے میں گھڑی گھنٹوں کی کسرت نے اس سے بینیاز کر دیا پھر بی فیل جملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی کی خراب اور غلط ہو جانے کے صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائے ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کی جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے ساتوں زمینوں تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ جل شانہ کی یاد اور ذکر کرنے کی تحقیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ والبالعالمین